سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے سلام کیا اور نماز شروع کی نماز مکمل ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی وہ شخص گیا اس نے پھر نماز پڑھی تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا مکمل کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی یہ معاملہ تین مرتبہ پیش آئے تیسری مرتبہ جواب نے اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں آتی آپ سکھلا دیجئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کی تعلیم فرما رہے ہیں فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو پھر قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو جاؤ تکبیر تحریمہ کہو اور جو قرآن تمہیں آسان ہو وہ پڑھو اس کے بعد حقوں میں جاؤ اور تمہارا حقوں میں جانا پورے اتمنان کے ساتھ اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور تمہارا سجدے میں جانا پورے اتمنان اور سکون سے ہو اور پھر بیٹھ جاؤ اور تمہارے بیٹھنے میں بھی حالت سکون نمائع ہو اور پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ فرمایا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کرو سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے تھوڑے دلہ پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نمازی ہیں اور آگے فرمایا لذینہ اللہ صلات ہم دائمون اور وہ جو اپنی نماز میں ہمیشہ گی اختیار کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ کوئی سستی کوئی آرام طلبی کوئی وقتی ضرورت مسلوشیت کوئی بھی دلچسپی ان کے نماز کے پڑھنے میں آڑے نہیں آتی اقباب نامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ صلات ہم دائمون کی تشریفیں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خشو اور خضو کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے اللہ حصہ و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نماز میں خشو اور خضو کی تفیق اطاف فرمائے وَسَّلُّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْتَ خَلْبِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمِ مَحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَمَحَمَدًا موسیقی